تو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم 2018 میں جو پیپر ہوا تھا سائنس کا ٹیزیٹی سائنس کا وہ لے کے آئے ہیں اس سے پہلے 2019 کا 20 کا ہے وہ ہم ڈال چکے ہیں اگر نہیں دیکھا تو دیکھ لیجیے اور ٹوپک وائز انیمل فیجیولوجی شروع کر رکھی ہے پانچھے ویڈیو ڈال رکھی ہیں اگر نہیں دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیجیے ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گا آج کا جو پہلا کیشن ہے ہمارا جو فروگ ہارٹ ہوتا ہے اس میں کارڈک مسلس ہوتی ہیں وہ کسی کس کی بنی ہوتے ہیں تو یہ بنی ہوتی ہے پرکنجی فائبر اور پرکنجی فائبر سے لوکیٹڈ ان دا جو سب انڈوکارڈیل سپیس اوپ دا ہارٹ ہے وہاں پہ یہ رہتے ہیں اور جو فروگ ہارٹ ہے وہ کسی کس سے ملکے بنا ایک تو وینٹریکل ہوتا ہے ون وینٹریکل ٹو آٹریہ اور تھری چیمبر ہیں یہ پریزنٹ اس میں ہوتے ہیں ہارٹ وال میں بھی تین لیئر ہوتی ہیں ہارٹ وال کے اندر کتنی لیئر ہوتی ہیں تین لیئر ہوتی ہیں وہ کونسی کونسی اپی کارڈیم مائی کارڈیم انڈوکارڈیم اپی مایو انڈوکارڈیم ہوتی ہیں اور جو مسلس کی ہارٹ ہوتا ہے وہ تین ٹائپ کی جو فائبر ہوتے ہیں ان سے ہوتا ہے ایک تو پرکنجی فائبر ایک نوڈل جیسے پرگنجی تو ہو گیا نوڈل ہوتا ہے ایک ٹرانجیشنل جو ہے فائبر ہے ان سے ملکے بناوتا ہے جیسے اپشن سے جیسے کافی سارے بچوں کمنٹ آئی تھی کہ بھی سر یہ جو اپشن دیئے گئے ان کو بھی ایکسپلین کیجئے تو تھوڑا بہت ہمیں ایکسپلین کر کے دکھا دیتے ہیں مائے نیمز ہیں جو یہ کونٹریکٹل فائبر ہیں جو کی سائٹو پلازم پروٹوزوانز کے سائٹو پلازم میں پریزنٹ ہوتے ہیں تیلو دینڈریہ ہے یہ جو ٹرمینل برانچ او فیکزون ہے جو کی نیرو ٹرانسمنٹر اکتا وہاں پہ ہوتے ہیں جو آگے ہمارا کوشن کولومنیا ایک کارنی اور یہ مسکولر ریز ہوتی ہیں کس میں فارمڈ ہوتی ہیں یہ وینٹریکل آف دا ہارٹ پمپنگ میں ہیلپ کرتی ہیں کولومنیا ایک کارنی ہے جو آگے ملیریا تو اس کو کیا کہا جائے تھا اس کو ہیمو جوین کہا جائے گا کیا کہا جائے گا ہیمو جوین تو اس میں جو آپشنز ایک دے رکھا ہے یہ آپ کا شوفنر دوٹس دے رکھا ہے یہ ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے پلازمو ڈیم کا اور یہ کام آتا ہے یوزگ ٹو ڈائیگنیشیس او دا ملیریا ملیریا کے ڈائیگنیشیس میں جو یہ آپ کا شوفنر کا ڈوٹ ہے جو سپنر کا دبا ہے یہ کام آتا ہے ٹھیک ہے ہمارا ہیمیٹین ہے یہاں پہ ہیمیٹین یہ ڈریوڈ کیا جاتا ہے ہیموگلوپن کے دوارہ بائی ریمیوگ دی ایٹس پروٹین پروٹین پارٹ ہوتا ہے اس کو ریمیو کرنے کے بعد ہے اور جو ہے تب یہ یوزگ کیا جاتا ہے بلڈ کی جو ڈیسورڈر بغیرہ ہوتی ہیں ان کے ٹریٹمنٹ میں ہیمیٹین ہے وہ یوزگ کیا جاتا ہے آگے ہمارا کیشن اے تھن گلاس پریزم آف ریفریکٹو انڈیکش 1.5 پروڈویس اے ڈیویشن آف 4 ڈگری آف ری انسیڈنٹ ایٹ سمول انگل وٹ ویل بی ڈیویشن آف ڈا سیم انسیڈنٹ ری بائی سیم پریزم ایو دا ایمرزڈ این وٹر آف ریفریکٹو انڈیکش جو ہے یہ بتانا ہمیں جو ڈیفرینس رہے گا یہ اس میں جو پریزم کا رہے گا اس میں وہ بتانا اس میں کیسے ڈیویشن آف جو ہے کیسے نکال لیں گے ڈیویشن آف آف میو مائنش میں ون آف آف جو آپ کا یہ تو جو میو کیا ہے ریفریکٹو انڈیکش ہے اور جو ایک مائنش میں ایک ہو گیا اور یہ اے ہے یہ پریزم کا آف 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 پریزم ہے تو میو ون پائنٹ فائی دے رکھا ریفریکٹو انڈیکس آف دے رکھا چار بٹے میں تین دے رکھا ڈیویشن کیا ہو جائے چار ڈیویشن مائنش ہم رکھ دیں گے یہاں سے ہماری کیا آ جائے گی یہ ہماری ایک ہی ویلو آ جائے گی یہاں سے اگر یہ ویلو ہم یہ چار دیگری رکھ دیا یہ ون پائنٹ فائی رکھ دیا اور مائنش میں ایک تو ایک ویلو یہاں سے ہماری کتنی آ جائے گی آٹھ ڈیگری آ جائے گی جب ہم سولیوشن کریں گے اس کا تو ایمرز دا پریزم جو ہے ایمرز دا پریزم کس میں ایمرز دا ریفریکٹو انڈیکس تو اگر پریزم دوسرے رکھ دیں گے تو اس ٹائم پہ جو رہے گا ہمارا ہم دیویشن ایمرز کر کے دوسرے دری یہی فارمولے میں ہم پورٹ کر دیں گے تو اس ٹائم میں ہمارا آئے گا 1 ڈگری آ جائے گا جو اپس نمبر ایک ہے تو اس فارمولے سے آپ جو ڈیویشن ایمرز ادھن اور جو دیئے گئے ہیں کار ایشریشن اور ریجن ہے select correct option all the member of the B society deployed aspect the drone صحیح بات ہے drone are produced pathogenetically تو دونوں کے دونوں A and R ایشریشن اور ریجن ہے دونوں یہ true ہے اور R ہے جو is the correct explanation of the A تو option نمبر 200w 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 and 600w if the heater are connected in series series میں connect کیے گئے ہیں دیکھئے پارثینو genesis process ہوتا ہے پہلے پارثینو genesis اس میں کیا ہوتا ہے ایگ can develop into an embryo without being fertilized by sperm تو پارثینو genesis بولتا ہیں تو power of heat میں connected کیے گئے ہیں سیریز میں اور combination connected to 200w DC supply then which option is true out of the following تو اس میں سے option بتانا کون سا true ہے دیکھئے power of heating element p کیا ہوتا ہے v square upon r یہ power ہو گیا power of heating element v کیا ہوتا ہے v ہو گیا supply voltage ہو گیا اور r resistance ہو گیا تو اس میں آپ دیکھ ہیٹر میں اس میں سے ہم دیکھیں ایک بار ہم آپ کو مان لیتے ہیں ایک بار ہم نے r ہے 300 وٹ اور جو r ڈیس ہو جائے گا وہ ہم نکال لیں گے تو اس میں جو فرمول ہم نے پاور نکال لیں پی نکال لیں پی کا فرمول ہم نے پاور کا بتا v square اپ میں آت اس فرمول میں امپ کر دیں گے دونوں میں ٹھیک ہے تو ایک بار تو ہم اس کی اوپر والے کی value رکھ دیں پاور مور ہیٹ کرے دوسرے دوسرے آجائے چار سو پون میں چھ اوم آئے گا تو کون سی میں زیادہ ہے ریزیسٹینس تو اس میں زیادہ ہے آپ کی چار سو پٹے میں تین یہ کی جو تین سو والا ہے تو اس کا آنسر ہوگا تو ہمارا ہیٹ پروڈ کن تین سو ووٹ ہیٹری مور آپ کا دور آلومین ہے یہ کس کا آپ کا یہ آلومین کو پر میگنیشیم اور میگنیز کا ہے اور مینیگلی میں ہے آپ کا میگنیلیم ہے یہ کس کا ہے یہ آپ کا آلومین اور میگنیشیم کا آپ نمبر تین تو اس کا آنسر رائٹ ہو جائے گا آپ نمبر دو ہے وہ رائٹ آنسر ہو جائے گا آپ نمبر دو یہ میچ ہو جائیں گے اس کے which power plant works on the basis of the earth تو یہ hydro power ہے جو hydro power when an inductor l and resistor are in series are connected across 12 volt 500 hertz supply of 0.5 amp flows in the current different in phase from applied voltage by pi by 3 radian the value of r will be to value of the r will is man is is me impedence is electrical impedance z وہ نکال lیں is impedance in measure in ohm z is equal to v upon i is v rms kitana dya gaya i 0.5 amp dya gaya ہے to this v is v x is th x v x نکال لیں گے ٹھیک ہے کوس فائے کی ویلو تو کوس فائے کی ویلو جیسے ہم نکال لیں آپ کو دیکھیں یہاں پہ z کتنا آ جائے گا z ہمارا 24 آ جائے گا کتنا آ جائے گا z 24 آ جائے گا ٹھیک ہے اور تو پھر یہ آپ کا فائے کتنا دیا گیا ہے پائی بائی 3 دیا گیا ہے اور کوس فائے کی بلو بات کریں ہم تو آر اپون میں z ہوگا تو اس میں آپ اس میں اس کی پوٹ آؤٹ کر دیں گے ہمیں جو ویلو ہے اس کی ویلو پوٹ آؤٹ کرنے کے بعد آر کی ویلو ہے 12 آم آ جائے گی جو کہ اپسن نمبر 4 ہے ایمپیڈینس ایلیکٹریکل ایمپیڈینس یہ کیا ہوتا ٹوٹل کرنٹ اپوزیشن دیٹ ای شرکٹ پریجنٹ تو آلٹرنیٹنگ کرنٹ تو یہ جو ہمارا ہے ایلیکٹریکل ایمپیڈینس ہوتا ہے وہ اس کے بحاب پہ یہ ہم کسینا ہے سول آؤٹ کریں گے تو ان میں سے کون سے ویسٹیجیل آرگن ہے ویسٹیجیل آرگن ہے جو اپینڈیکس اور کوککس ہے کوککس کیا ہوتی ہے آپ کی یہ جو سوریس میں جو پیننا مسل اور کوککس ہے کی کہ یہ ہوتا ہے کوککس کیا ہوتی ہے یہ ٹیل بون ہوتی ہے جو اور جیسے ویل مسلی میں ٹیت ہے ویل ٹیتھوپ دا ویل سارگ وہ بھی اس کے ویسٹیجیل آرگن ہے ہیومن میں اور کون سے کون سے شائنیسیز ہیں ہیومن فیس ایر پوکٹ ہے اور بھی بہت سارے ہیں پینڈکس بغیرہ ہے تو یہ کیا ہے آپ کے ویسٹیزیل اورگن ہے جو ٹھیک ہے اکلزار بولتے ہیں جس کو وہ بھی ہمولر آگے ہمارا کشن کلورو ایتھین کلورو ایتھین کیا ہے ایک پی وی سی ہے کیپرو لیکٹم ہے کیپرو لیکٹم نائلون سیکس ہے اس کا پولیمر ہے جو آئی شوپرین ہے جو آئی شوپرین نیچورل پولیمر ہے اور ایکری جو ہے ایکریلون آئیٹ ٹرائل ہے جو اس کا جو پی این کا جو پولیمر ہے یہ جو اپسن نمبر اس کا چار ہے وہ رائٹ آنسر ہے وہ ہو جائے گا آگے ہمارا کشن the time period between a full moon to the next full moon is تو کتنا ہوگا تو یہ slightly longer than 29 days تو یہ ایکچوال میں 29 days 12 hours 44 minute میں ایک سائکل ہے ایک جو اپنا پورا ہے complete کرتا ہے which of the following not adaptation for zero fight zero fight جو ہے dry condition میں dry habitat میں ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے not an adaptation of the باقی دیکھئے presence of the chlorochimates tissue and stem cortex ھیکس ٹھیک ہے पریزنس of scul Preachy llof sculic dire �یمیس ڈیسو اپنی ھیکس ھیکس ڈیسو 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 جو پارٹ سے یہ بھی ہے لیکن جو اڈپٹیشن یہ ہے آپ کی تنے میں جو پریجنس آب دا آرکنگ کیمیٹک شیل ہے جو سٹیم میں یہ نہیں ہوتی تو سٹیم کا دیکھ سکتے ہیں آپ نے اوپر دیکھ لیا تھا کہ کونسی پریجنٹ ہوتی ہیں کلوتھ اپٹین فروم سیلولوز آر جو سیلولوز سے ہمیں جو ملتے ہیں کپڑے ملتے ہیں وہ کون سے کون سے ہوتے ہیں وہ کوٹن اور ریون ہے کوٹن اور ریون یہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آگے مارکشن which of the following compound is responsible for tarnishing of silver اس کو tarnishing کو ہم کیا بول سکتے ہیں rusting of silver تو یہ جو ہے sulfide ہے جو sulfide یہ ہے ag2s ہے جو یہ ہو جائے کہ sulfide of the silver ہے اور یہ ag2s ہے silver sulfide ہے یہ کیول ایک ہی sulfide ہے silver کا only solo sulfide ہے تو اس میں ag plus میں s2s ہے جو reaction جو ہوتی ہے ag plus میں s2s تو یہ ag2s اور s2 گیش ہے وہ نکل جائے گی اور یہ جو ag2s ہے یہ black substance ہوتا ہے اس پھنیما کو corrosion بھی گلتے ہیں جیسے میں نے بتا دیا تھا تارنسنگ of silver کیا corrosion ایک ہے the microtubles from opposite pole of the spindle get attached to the kineto source of sister chromatin جو ہے chromatin during تو کسی ہے جو یہ جو کنسی phase میں ہے جو ان درد دو بندوں کو جوڑے گی sister chromatin کی تو اس میں جو ہے پہلے ہم بتا دیں جو میوسیس process ہوتا ہے میوسیس کی exam وہ ہیں میوسیس cell division process ہے جس میں chromosome جو chromosomal ہے وہ reduction کا ہوکر ہوتا ہے ان کے اندرے ڈوٹ میں وہ reduction ہوتا ہے اس میں کیا ڈیپلویڈ cell کیا ہوں گے reduction میں نے بتا تو ڈیپلویڈ کس میں change ہو جائیں گے ایپلویڈ میں ٹھیک ہے ایپلویڈ cell میں ایپلویڈ cell جو بنے گی تو ان کو ہم gamit بولتے ہیں اور ٹھیک ہے یہ دو phase میں ہوتا ہے میوسیس ہے میوسیس 1 میں ہوتا ہے اور میوسیس 2 میں ہوتا ہے میوسیس 1 میں کیا ہے میوسیس 1 ہے جو homologous chromosome ہے وہ separate کریں گے اور دو ڈوٹر cell ہے ڈیپلویڈ ڈیپلویڈ ڈوٹر cell وہ بنائیں گے ٹھیک ہے اور میوسیس 2 کی بات کریں تو اس میں sister chromatid ہے وہ separate ہوں گی اور چار ہیپلویڈ cell ہے وہ بنائیں گی تو یہ اس میں major difference ہے میوسیس 1 میں اور میوسیس 2 میں اور اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں پروفیز 2 کی بات کریں پروفیز 2 کیا ہے اس میں جو نیوکلیئر میمرین ہوگی وہ ڈیسیپیئر ہوگی اور chromosome again become compact ہو جائیں گے اور جو پروفیز 1 ہے اس میں جو ہے first stage of میوسیس 1 کی ہے یہ اور اس یہ involve کرتی ہے five جو ہے different stage ہوتی ہیں جس میں during which genetic material crosses over تو یہ پانچ stages میں جو میوسیس پروفیز 1 ہے اس میں ہوگی ٹھیک ہے recombine to non identical chromatid اور جو اینا فیز اینا فیز 2 ہے اینا فیز یہ سپلیٹنگ او کروم جو ہے سینٹرومیر ہے جو پرتے کرومسوم کے سینٹرومیر اس کو سپلیٹنگ میں جو ہے اینا فیز آتی ہے آگے ہمارا ڈا شیڈ ڈا شیڈ ڈا فولوئنگ پلانٹس ڈا نوٹ ڈسپرس بائی وینڈ تو جو آہ تو کون شاہ اس میں جو کوکونٹ ہے کوکونٹ کا جو ناریل ہے اس کے جو ڈسپرٹ بائی وینڈ نہیں ہوتا ہمارا آگے ہمارا which of the following does not contribute toward the formation of the photochemical smoke photochemical reaction ہے یہ کوز کرتی ہے اس میں کوز جو ہماری ہم بات کریں ایسو ٹو کی سلفور ڈائیوکسائیڈ کی یہ اوکسی ڈائز ہو جاتی ہے جب پروپس پیر میں جب ایمیٹ ہوتی ہے تو دیر فور دو فومنگ سلفوری کے جو ایسیڈ رین ہوتی ہے وہ جاتی جس کی وجہ سے جو یہ فوٹو کم کیمکل جو سموگ ہے اس کا ایسا نہیں ہوتا ڈی فورسٹیشن ڈاز نوٹ ریزلٹ ان تو ڈی فورسٹیشن ڈاز نوٹ جو ہے انکریز ڈا گرانڈ واٹر لیول ڈکریز ڈین فول سویل ایلوزن سہی ہے اس کا ریزلٹ انکریز ڈا آردھ کمپریز یہ بھی سہی ہے تو یہ واٹر لیول ہے یہ غلط اس میں ہاو میں نے ایفیکٹو کوڈونز آر دیر فور دا سنتسیز اوپ ٹونٹی امائنو ایسیڈ تو اس میں دیکھیں ٹوٹل کوڈون جو ہم لکھ سکتے ہیں وہ چونسٹ ہیں کتے ہیں ٹوٹل دو چونسٹ ہیں آپ کے اور جو یہ کوڈون کیا ہے ایک سیکوینس ہے 3 ڈین اے کی اور جو آر این نوکلوٹائیڈ ہے ڈیکوڈ فور سپیسیپک امائنو ایسیڈ امائنو ایسیڈ کو ڈیکوڈ کرنے کے لیے انکوڈ کرنے کے لیے جو ہے پروٹین سنتسیز کے دوارہ دوران جو میں ان میں جو ہوتا ہوں اس کو کوڈون بولتے ہیں ٹوٹل کوڈون پوشیبل کوڈون ہے چونسٹ ہیں اور فور نوکلوٹائیڈ ہے جس کی وجہ سے پوشیبل ہوتے ہیں وہ کوڈون ہے دیکھیں کچھ اس میں سٹوپ کوڈون ہوتے ہیں سٹوپ کوڈون کو ہم کیا بولتے ہیں نونسنس کوڈون بولتے ہیں سٹوپ کوڈون تین ہوتے ہیں ایک تو یو اے جی ہوتا ہے اس کو ایمبر بولتے ہیں اوکر بولتے ہیں یو اے ہوتا ہے اور اوپل بولتے ہیں یو جی اے ٹھیک ہے یہ آپ کا OCHRE ہے اور یہ دنوں کے تینوں یہ encode نہیں کرتے کسی بھی amino acid کو ٹھیک ہے start codon ہے AUG start codon کون سا AUG ہے which encode by methionine start codon کیا ہے AUG ہے ان میں situation بن جاتا آپ کا which of the following alkene will give same product when treated with HBR in present sau rebs and sau peroxide تو بیٹوین ای ہے جو یہ فور داری ایکشن 2 ایسو 2 پلس میں اوٹو 2 ایسو 3 پروڈک میں نے دلٹا ہے جو ہیٹ ہے مائنس 45 کلو کلری which one of the following statement is correct تو ان میں سے کون سی statement ہے correct ہے تو یہ correct ہے کی داری ایکشن is favored by the increase of the pressure the compound in which katein is isoelectric with anion is تو کونسا ہوگا تو k2s ہوگا isoelectric کیا ہوتا ہے series is a group of atoms that have the same number of electron جس میں number of electron same ہوں گے جیسے ہم بات کریں n کی as nitrogen کی oxygen کی بات کریں جو fluorine کی بات کریں ہم neon کی بات کریں sodium کی بات کریں sodium plus کی اس پہ چارز آپ دیکھ سکتے magnesium کی بات کریں aluminium کی بات کریں تو اس میں اپردیک میں جو 10 electrons ہوتے ہیں تو اس میں جو برابر ہے جس میں isoelectron جو same ہے k میں اور s میں ہے تو یہ آپ کا potassium کا آ جائے گا کہ k plus میں اگر بات کریں k2s ہوگیا تو یہ k plus s2 نگٹ ہو جائے گا تو اس نے کیا کیا ہے donate کیا ہے تو مطلب کیا ہوگا اس کا 19 ہوتا ہے atomic number minus میں ایک ایسگلٹ اٹھارا ہوگا اور اس میں جو electron ہے اس کا 16 ہوگیا آپ کا 16 دو گین کی ہیں 16 پلس میں sorry پلس میں دو ہو جائے گا 18 ہو جائے گا تو دونوں میں برابر ہیں تو یہ iso electric دینہ نا کٹائن ہو جائیں گا آپ کے the refractive index of the material of the film is 1.5 the minimum thickness of a film which will strongly reflect the light of wavelength 589 mm will be تو کونسی ہوگی جو film ہوگی نیونتہ موٹائی ہوگی کتنی ہوگی تو اس میں کیسے ہوگا آپ بتائیں آپ کیا آنسر ہو سکتا ہے تو اس میں جو ہم فرمولال لگائیں گے distractive interference کا distractive interference ہے جو وہ لگائیں گے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا 2 mu t is equal to lambda by 2 یہ آپ کو پتائی ہے refractive index given 1.25 دیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ thikness of the film ہے اور یہ lambda کیا ہے آپ wavelength of the light given 589 یہ دی گئی ہے refractive index 1.25 ہے تو اس سے ہم نکال لیں گے تھکنے سے جو کہ کتنی آ جائے گی وہ 119 6 آ جائے گی جو کی لگ 118 تو option 2 آ جائے گا یہ formula سے آپ ڈی 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 گیس میں جو ایک سے چار تک ہوگا گیس میں ٹھیک ہے پانچ سے پچیس تک ہوگا وہ لیکویٹ میں ہوگا اور پچیس سے زیادہ ہوگا تو وہ سولیڈ میں ہوگا تو اس میں دیکھ سکتے ہیں سینجی کیا ہے سینجی میں گیس ہے اور یہ لیکویٹ آپ کا پہ ڈیزل جو پیٹرول وغیرہ ہے نیچرل گیس ہے پہ ڈیزل وغیرہ کا آہ تو یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ تھوڑا بہت اس میں میچ کرتا ہے تو اس میں جو آ جائے گا آپ کا آنسر آئے گا ٹھیک ہے وہ کش میں آئے گا دیکھیں سب سے جو اس میں ایگزامپل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپشن نمبر دو ہے اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے بی ہے جو بی کا سب سے زیادہ ڈیزل کا اور پھر اس کے بعد ہے سی آ جائے گا آپ کا اور پھر اس کے بعد ہے اے آ جائے گا آپ کا سب سے جو ہے جو کم ہو جائے گا سینجی کا اس میں نمبروں کاربن ایٹمز کا دہ ایسینجیل وولز اور فلاور آرز تو انیواری چکر کیا آپ اس کا تو یہ جو ان میں اینڈروشیم اور جمنوشیم ہیں یہ ہیں اے پرنٹڈ پیج is kept pressed by یہ گلاس کیوب جو ریفریکٹو انڈیکس 1.5 of age as 6.0 سینجیمٹر by what amount will be printed letter appear to be shifted when viewed from top top سے دیکھنے پہ تو اس میں جو ریفریکٹو انڈیکس آپ کا کیا ہوگا ریل ڈیپٹ کیا ہو جائے گا ریل ڈیپٹ اپون میں اپرینٹ ڈیپٹ آ رہا ہی تو اس کا فرمولا رکھ دیں گے یہ 1.5 ہے ادھر اور یہ آپ کی چھے دے رکھئے یہ اپرینٹ ڈیپٹ ہی نکال لی ہیں تو یہ جو چار آ جائے گی اور شیپٹنگ کا بتانا ہے شیپٹنگ پہلے چھے تھی اب چار ہوگی تو دو شیپٹ ہو جائے گی دو سینجیمٹر which of the following are the application of the common salt common salt کی application کیا ہے کون سی ہیں تو common salt کی preservative کے روپ میں use کیا جاتا ہے اور یہ manufacturing the sodium metal chlorine جو by the chloride by electrolysis in molten stage یہ بھی ہے it is used for manufacturing of the caustic soda یہ بھی سہی ہے it is used for manufacturing baking soda and washing soda by solve process تو یہ بھی سہی ہے تو all of these آ جائے گا اس میں سپرمیٹی ڈر ٹرانسپونڈ انٹو سپرمیٹر جو ہوا بائی دہ پروشیس ہو تو اس پروشیس کو کیا بولیں گے سپرمو جینیسس اپسن نمبر دو ہے سپرمو جینیسس اپسن نمبر دو رائٹ آنسر ہو جائے گا اس کا which of the following strategy are useful for preventing oxidation of the food stuff تو food stuff کے جو oxidation کو بچانے اس کے لیے کون سی جو ہم use کر سکتے ہیں addition of antioxide سہی ہے keeping food in airtight container سہی ہے addition of the addition of the buffer solution نہیں ہے غلط ہے use of the flush bag containing in inert gas یہ بھی سہی ہے آپس کے تین سہی ہے آپسن نمبر دو رائٹ آنسر ہو جائے گا آج کا last question ہمارا تیس question ہی میں کریں گے تیس question نیکس کی ویڈیو میں کریں گے تو اگر اس ویڈیو کی notification پانا چاہتے ہیں تو bell icon دبا لیں اور ویڈیو کو سبسکریپشن کا جو بٹن ہے سبسکرائب کا وہ داب لے اور پی ڈی ایف کا لنک ہے description میں مل جائے گا آپ کو وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے which one of the following can not be charged easily by friction تو ان میں سے کون سی جو easily charge نہیں ہوتی تو copper road ہے یہ highly conducting material ہے جس کی وجہ سے easily charge نہیں ہوتی friction کی وجہ سے تو امید کرتے ہیں یہ جو session تھا آپ کا complete videos کا تیس question جو previous year میں دوزارہ اٹھارا ہے آپ کو پسند آگا ویڈیو کو like کر دیں share کر دیں تینکس بور وچنگ فیڈیو